نحمد حُوَرُ سَلِّحُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ امَّا بَار سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم گھروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے راہِ زندنی پہ ایک دن کم جیئے تو کیا ہوا ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں جلا کے جیئے مخدوم المکرم نبازِ وقت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن مرخواستی اقدامت برکات ملالیہ اور قائدِ اہلِ سنت محافظِ پاکستان صفیرِ عمر وارثِ شہداءِ نموسِ صحابہ میرے اور آپ کے روحانی قائد اور باپ حضرت مولانا محمد احمد علیہانوی صاحب مستیج پر جلوہ فروض ہے میں اپنی گفتگو کا ٹائم قائدِ محترم کی جھولی میں ڈالتا ہوں ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی ادامت برکات ملالیہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے صحابہ کے غلاموں نے ان کے ہر حکم پر لبائی کہتے ہوئے پیغامِ اہلِ سنت اور نفعہِ شریعت کانفرنس کے لیے کریا کریا بستی بستی نگر نگر ان کے کارپن بن کے ورکر بن کے محنت کی ہے لیکن رات جب پتا چلا کہ ٹائم جگہ تبدیل ہو چکی ہے اور اس کی اجازت نہیں مل سکی تو پھر میں نے جو جملہ حضرت کو کہنا تھا آج ابھی کہتا ہوں کہ حضرت جس طرح آپ نے تیگر انتظامات ہمارے سبورت کیئے تھے ہمارے ذمہیں لگائے تھے کاش آج کے بیغامِ اہلِ سنت اور نفعہِ شریعت کانفرنس کی اجازت کے وہ انتظامات آپ میرے ہاتھوں میں دے دیتے تو ہم آج ابھی شیرہ مالا کی بیغائے موچی دروازے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یاد رکھو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ حضرت درخواستی صاحب سے عرض کرتا ہوں آئندہ سار آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا زندگی رہی تو انشاءاللہ پیغامِ اہلِ سنت اور نفعہِ شریعت کانفرنس آئندہ سال کسی بہت بڑے لاہور کے گرون میں منعقد ہوگی پیغامِ اہلِ سنت وہ کیا ہے میں اس بڑے اشتماع میں دو قراردادیں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی قرارداد آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ علماء دستار اور جبے پہن کر ایک جامعہ عروت الوسقا میں بیٹھے جس میں دیوبندی بھی تھے بریل بھی بھی تھے الحدیث بھی تھے وہاں سریعام ایک بدماش مذہب پر لاز نے نبی کے صعبہ پہ تورہ کیا نبی کے نام پہ اپنے بیٹوں کو بھرنے والوں شریعہ کے نام پہ اپنے سروں پہ دستاریں سجانے والوں اگر تمہارے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی تو کم از کم وہاں سے بائی کاٹ کر کے اس کو جواب دیا جا سکتا تھا میرا پیغام پیغامِ اہلِ سنت ہے سیاستدانوں پی ٹی آئی کی پگڑی میں چھپ کے تم صاحبہ کی گستافیاں کیوں کرتے ہو نور لیگ کی چھتری میں آ کر صحابہ پہ تورہ کیوں کرتے ہو صحابت کی یہ چھتری اوڑ کر صحابہ کی گستافی کیوں کرتے ہو یہ ہر نواز کے بیٹوں کا پیغام ہے کوئی سیاست کی چھتری میں آئیں کوئی صحابت کی چھتری میں آئیں کوئی پی ٹی آئی کی چھتری میں آئیں نور لیگ کی چھتری میں آئیں جو بھی نبی کے صحابہ پہ تورہ کرے گا انشاءاللہ قانونی طور پہ اس کو عطاق کیا جائے گا ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا کے اور دوسری قرار دار محدث دوران غزالی زمان شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراد خان سخت رحمت اللہ تعالیٰ جو میرے استاد بھی ہیں یہاں کتنے علماء ہیں جن کے استاد ہیں چند دن قبل ایک بیمان نے جس کا تعلق لبائی تحریک کے ساتھ ہے اس نے اپنی گفتگو میں حضرت کو گستا کے رسول کہا اور ساتھ ساتھ غلید زبان کے ساتھ انتہائی پر تمیز آنا انداز میں حضرت مولانا سرفراد صفر رحمت اللہ کی تعالیٰ کی توحید کی ہے اور ہماری جماعت کے گکھڑ کے مولانا خان سرفرازی صاحب نے سیبر کرام میں وہ ترخواست تائر کرتی ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے ہم تو اپنے شیوع کی توحید تو برداشت نہیں کرتے ہم شہابہ کی توحید کو کیسے برداشت کر لیں گے میرے بھائیو میں اپنی جو گفتگو ہے ٹائم اپنے روحانی باپ قائد اہل شنگر حضرت مولانا محمد احمد دیانوی کی جھولی میں ڈاگئے مہتنی�� کھڑ knew